اسلام علیکم میرے پیچھے دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل ہے اور میں اس وقت پہنچ جاؤں ہوں میاں والی حرنولی مالکہ ہم سیف اللہ خان کے حالے آج جیسا پہلی دور توارے ہوتل تے آیاں تے بڑا مزا آیا ہے تو ساپنے ہوتل دے بارے تھوڑا بوں دست دے ہو کہ کدہ مڑا ہے اور تواری ازیان خاص دشاں کےڑی ہیں تو یہ ہوتل کے مالک ہیں سیف اللہ خان نیازی اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بھائی ہیں بڑے اور آج میں ان کے ہوتل پہ پہنچ جاؤں سوچا کہ آپ کو دکھاتا جاؤں تو صبح کے یہ آٹھ کا ٹیم ہے اور ہوتل کی تیاری شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں صفائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساتھا ہوتل ہے اور روڑ کے اوپر ہے ہرنولی مول میاں والی کی تریح میں یہ پہلا ہوتل ہے جس میں یہ مٹن سجی تیار کی جاتی ہے خاص طور پہ ان کی ڈش ہے اور مٹن کڑائی بھی اس کی بہت اچھی پیاری ڈش ہے اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ مالک جو ہیں اوپر بھیٹھ کے تازہ بکرے کراتے ہیں ہر روز یہ دیکھیں سیف اللہ خان نیازی صاحب سب نے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکرہ تیار کرو آ رہے ہیں یہ بلکل تازہ بکرے ہوتے ہیں دو چار پانچ چھے بکرے ان کے ہر روز رکھ جاتے ہیں تو یہ سجی کے لیے لکڑی جناک اس کے کوئے بنا جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پرسیجر جو ہے سجی بنانے کا یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین کے بیچ میں یہ کھٹا بنایا ہویا اور ڈرام وغیرہ ڈال کے یہ بیسیکلی عرب کی ڈش ہے جو کہ میاں والی کی دھرتی میں پہلی دفعہ یہ سجی کی ڈش تیار کی جا رہی ہے جی تو یہ عزاز میاں والی کو حاصل ہے اور نیو حماد خان ہوتل جس میں میں مجود ہوں تو یہ دیکھیں جو پلاو وغیرہ ساتھ میں بناتے ہیں جو ان کا ایک پرسیجر ہے تو یہ مٹن جو ہے پلاو وغیرہ رکھ کے اوپر سے یہ ڈکڑا دے دی ہے اور اچھے طریقے یہ مٹی لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ گھنٹوں کے بعد تیار ہو گی ہے یہ سجی تیار ہے بالکل جی اور یہ دیکھیں لوگ کھا رہے ہیں اور آرڈر یہ چھے سات گھنٹے پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے تب ہی جا کے یہ پورا آتا ہے مٹن سجی کے ساتھ ساتھ مٹن کی جو کڑائی ہے وہ بھی دستیاب ہوتی ہے اور یہ دیکھیں وہ تازہ فریش گوشت ہے جو یہ بنا رہے ہیں اس ہوتل کی یہی خاصیت ہے کہ یہ سب کے سامنے تازہ بکرے زبا کرتے ہیں اور گوشت کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں جتنا کسی کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ اس کے جو صفائی بھی کہا رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بالکل زبردست محول ہے ابھی یہ کڑائی بگرہ بنا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور خاص طور پر ان کا جو شیف ہے یہ محمد نوید یہ بہت ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ ہے ہاتھ کا ٹیسٹ اور بڑے شوق اور جذبے سے یہ بناتے ہیں اور شوق سے ہی جو چیز بناتے ہیں اس میں ظاہری سے بات ہے کہ اللہ پاک بھی ٹیسٹ ڈالتے رہا سنیں بہت اچھے یہ کک ہے یہ دیکھیں جی یہ ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں جو بھی محولہ ساتھ کا جن دوستوں کو سجی چاہیے ہوتی ہے وہ پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے پہ لے آٹر دے دیتے ہیں اور جن کو یہ مٹن کڑائی چاہیے ہوتی ہے یہ دو گھنٹے یا گھنٹہ پہلے بھی کام چل جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے اس سے بھی بھی چلا لے کے ہیں پھر اللہ علیکم سیفولہ خان کے حالے اللہ علیکم السلام آج جیسا پہلی دورہ توارے ہوتل تے آیا تے بڑا مزا آیا ہے تو ساپنے ہوتل دے بارے تھوڑا بھونگ دست دے ہو کہ کدھا مڑائے اور تواری یہ خاص ڈشہ کیڑی ہیں سارے دو مہینے پہلے بڑائے دو مہینے پہلے بڑائے آٹو کا سانتھ یہ خاص ڈشہ ساری سے پیشو رہے گا مٹن سجی ہے ساری مٹن سجی عرب دی ڈشہ مندی آنے آنے آرگی دے بیچے مندی جی سر دوستو بات مٹن کڑائی بیف کڑائی چکان کڑائی تکہ بوٹی یہ چیز سارے بڑ سارے ہیں ساری سب تو اڈی خوبی انہیں اسے بکرے آپ نے آپ سبہ کر دیا اپنے کوری پوچھتا پناہ بڑھا گیا صحیح یہ مندی تو سنے سندے پہ سجی ہے مٹن سجی یہ ریٹ کے ہے اور یہ بارے عوام دی کے رائے ہے یہ توارے کڑائی عوام دی بڑی اچھی رائے یعنی پر یہ سار تقریبا میں آئی دے لوگ کھانے تیاد آسان بکر میں پسند کریں گے صحیح ریٹ یہ سونہ سور پہ سونہ سور پہ یہ دوستو یہ مٹن کڑائی تیار ہوگی ہے اور یہ کچھ لوگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو جن کے پاس زیادہ ٹیم نہیں ہوتا جو کڑائی کے شکین ہوتے ہیں وہ مٹن کڑائی بنا لیتے ہیں ہر چیز اس ہٹر پہ ملتی ہے اور جو لوگ سجی کے شکین ہیں اور وہ پانچ چھ گھنٹے پہ لے آٹر دے دیتے ہیں اور ان کی سجی تیار ہو جاتی ہے یہ کھانا کھا رہے ہیں جی دوستو آپ کو اور یہ لے جی سجی آگی جس کا انتظار تھا وہ تیار کب ہوگی یہ دیکھیں چند گھنٹوں کے بعد یہ سجی ہوگی ہے تیار اور ساتھ میں اس کے نیچے جو ایک ٹریس ہوتا ہے اس میں ڈالا ہوتے ہیں چاول ڈالی ہوتا ہے وہ پلاو بھی ساتھ میں تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ والی بول کے ٹیم ہے اور ساتھ میں ان کے کپٹن ریٹھے ہیں اور یہ سپیشلی سیف علا خان نیازی صاحب نے ان کو دعوت دی ہے جی سیف علا خان نیازی صاحب نے ان کو دعوت دی ہے اور یہ جو سینٹر میں بیٹھے ہیں یہ کیپٹن ہے اور والی بول ٹیم کے بہت اچھے پلیئر ہیں اور اس لاکہ میں میاں والی پٹھار بکھر لیہ کی طرف والی بول کا بہت زیادہ میچ کھیلے جاتے ہیں اور ٹوریمنٹز ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ چھوک ہے کھیلنے کا بھی اور دیکھنے کا بھی تو یہ سیف علا خان نیازی صاحب نے اپنی طرف سے ان کو گفٹ دی ہے جی کہ آئیں میرے ہوتل پہ اور سجی کھائیں بغیر چلے جائیں یہ ہو نہیں سکتا تو پوچھ رہے ہیں ان سے گفشہ بھی کر رہے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے جی یہ ہرنولی موڑ کے پاس ہی ہوتل ہے یہ شہر سے باہر ہے آرڈر پہ جی ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں جی اوکے جی سیف علا خان نیازی صاحب نے اوکے کا کہہ دی ہے جی یہ ہوتل کے آنا رہے مالک ہیں تو ابھی چاہتا ہوں میں بھی جاست ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ اور آپ سجی کے کھائیں اور انجوئے کریں